بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فنکشنل انگلش میں ہم نے ٹنسز سٹارٹ کی ہوئے اور آپ لوگ نے پریزن ٹنس جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے پریزن ٹنس کی آپ نے چاروں ٹائپس پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس پریزنٹ کانٹینویس پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینویس چاروں ٹائپس آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور آج جو ہم نے ٹنسز سٹارٹ کرنا ہے وہ کون سا ہے جی وہ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹنس ٹھیک ہے تو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں آپ لوگ کیا کیا پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے آپ پڑھیں گے what do we mean by simple past and past انڈیفنیٹ ٹنس simple past یا past انڈیفنیٹ ٹنس جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گے where do we use simple past tense ہم اس کو simple past یا past انڈیفنیٹ ٹنس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں structure of past انڈیفنیٹ ٹنس اس میں آپ کا اس کا سنتینس structure دیکھیں گے subject جو اس کی form of verb ہے اور object ہے وہ جو ہے وہ کیسے ہم arrange کریں گے ٹھیک ہے past انڈیفنیٹ ٹنس میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ past انڈیفنیٹ ٹنس جو ہے وہ ہوتا کیا ہے the past انڈیفنیٹ ٹنس refer to the event that have happened in the past ٹھیک ہے جب ہم نے شروع میں ٹنسز سٹارٹ کی ہیں تو جب میں نے آپ کو ٹنسز کی basics بتائی تھی ان basics میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ایک تو میں نے آپ کو time of action بتایا ہے اس کے سامنے میں نے آپ کو states بتائی تھی ٹھیک ہے ان states میں سے ایک state تھی indefinite indefinite کیا مطلب ہوتا ہے uncertain ٹھیک ہے ہمیں short ہی نہیں ہوتی we are not definite ٹھیک ہے تو past انڈیفنیٹ ٹنس میں کیا ہے کہ events جو ہیں وہ past میں ہوتے ہیں لیکن ہمیں short ہی نہیں ہوتی کہ وہ کب ہو نہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ events ایسے بھی ہوتے ہیں جو past میں complete ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم definite بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں indefinite actions بھی ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو past indefinite tense کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کی definition کیا ہے it shows an action which started in the past and completed within or without time limit ٹھیک ہے کہ ایسے actions کو ظاہر کرتا ہے جو past میں start ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ complete ہو جاتے ہیں within time limit اور کچھ جو ہیں وہ time limit کے بغیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم indefinite ہوتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں past indefinite tense ٹھیک ہے for example اگر یہاں پہ میں کہتے ہوں he cancelled his meeting ٹھیک ہے اس نے اپنی meeting جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے لیکن ہم indefinite ہیں ہم surety نہیں ہے کہ اس نے کب complete کی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے past indefinite tense ہے اسی طرح she at an apple کہ اس نے ایک apple کھایا اس نے کھایا past کی بات ہے لیکن indefinite ہے ہم surety نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کے uses پہ کہ کہاں کھاں اس کو استعمال کرتے ہیں it is used to describe the actions which have been completed at a definite time in the past کیونکہ آپ نے پیچھے definition پڑی ہے کہ ایسے actions کو describe کتا ہے جس میں کچھ actions جو ہیں وہ completed within time limit ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ without time limit ہوتے ہیں لیکن ہوتے past میں ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ یہ کونسے actions کو بیان کر ہے جو definite time میں complete ہوتے ہیں past میں for example she called me yesterday ٹھیک ہے اس نے مجھے کل بلایا اب exact time definite time yesterday تو کونسا tense ہے past indefinite tense اسی طرح قائد اعظم died in 1948 کہ قائد اعظم کا انتقال جو ہے وہ 1948 میں ہوا ٹھیک ہے قائد اعظم کا انتقال 1948 میں ہوا ہے exact time بتائے گا 1948 اس لیے definite time ہے ٹھیک ہے action جو ہے وہ complete within time limit ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے past indefinite tense ٹھیک ہے اس کے بعد it is also used for time inquires کہ time کی inquiry کے لیے time پوچھنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم کس کا استعمال کرتے ہیں past indefinite tense کا for example when did the train arrive ٹھیک ہے کہ train کب آئے گی it is used to describe those action whose time is not mentioned but they have been finished after happening in a certain past time ٹھیک ہے کہ یہ کن action کو بیان کرتا ہے ان actions کو بھی بیان کرتا ہے جس میں time mention نہیں ہوتا ان کی completion کا لیکن کچھ after certain happening کے بعد certain time کے بعد وہ complete ہو جاتے ہیں finish ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے for example اگر یہاں پہ میں کہتی ہوں he played for Pakistan for five years ٹھیک ہے کہ انہوں نے پانچ سال پاکستان کے لیے کھیلا پاکستان کے لیے جب پانچ سال کھیلا تو action ہو گیا past میں ٹھیک ہے اور ان کی action کی completion کا time mention نہیں تھا لیکن اب وہ but no he does not play اب وہ کھیل نہیں رہے اس reaction complete ہو گیا پانچ سال ہو گئے پاسٹ کا اور action finish بھی ہو گیا اور اس کی finish ہونے کا time mention نہیں تھا لیکن اب finish ہو گیا اب وہ نہیں کھیلے no he does not play تو یہ کون سا tense ہے past indefinite tense ہے ٹھیک ہے اس کے بعد it is used to describe past habits ٹھیک ہے ظاہرہ جو ہماری عادات ہوتی ہیں وہ ماضی ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہیں ٹھیک ہے past habits ٹھیک ہے تو past habits کے لئے بھی جو ہے ہم present sorry past indefinite tense کو استعمال کرتے ہیں for example he always wore an overcoat کہ وہ ہمیشہ جو ہے overcoat پہنتی ہے اب یہ اس کی habit ہے ہمیشہ پہنتی ہے تو یہ اس کی habit ہے اس لئے یہ کونسا tense ہے past indefinite tense ہے اسی طرح he never go up early in the morning کہ وہ کبھی بھی صبح صویرے اٹھتا نہیں ہے تو یہ کونسا tense ہے یہ past indefinite tense ہے کیونکہ یہ بھی اس کی habit ہے صبح صویرے اٹھنا ایک habit ہے اور وہ کبھی بھی نہیں اٹھتا یعنی اس کی past کی یہ بٹا پرانی عادت ہے تو یہ کون سا tense ہے past indefinite tense ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کے sentence structure میں جب ہم دیکھیں positive میں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے subject plus work second form اور plus object یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے جتنے بھی 12 tenses ہیں ان میں past باقی tenses میں ہم first form of verb بھی استعمال کرتے ہیں third form of verb بھی استعمال کرتے ہیں لیکن past indefinite tense وہ wire tense ہے جس میں second form of verb استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے for example she subject ہمارا آگئے ٹھیک ہے work کی second form ہے تو وہ کھا ہے finish کی second form کیا ہو جائے finished she finished object ہمارے exercises آگئے she finished all exercises کہ اس نے اپنی ساری exercises ختم کرنی ہیں complete کرنی ہے he اب پھر subject bought by second form a new car object he bought a new car یہ کون سا tense بن گیا past indefinite tense اس نے نئی کار خرید دی اسی طرح he came to the school his subject came come second form ہے اور school ہمارا object ہے تو یہ کون سا tense بن گیا past indefinite tense he came to the school اس کے بعد آتے ہے negative sentences جو positive تھا اس میں سمپل سا ہمارا sentence سیکچر تھا سبجیک کے بعد second form of verb اور object ہے negative میں کیا آجائے گا negative کا استعمال ہوگا اور did جو ہے he she it i you they singular plural سب کے ساتھ helping verb ایک استعمال ہوگا اور وہ کیا ہوگا did کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور subject ہے اس کے پات did ظاہر negative ہے تو did کے پار not آئے گا اور did خود جو ہے وہ second form of verb ہے do کی second form ہے do did اور done ٹھیک ہے تو did not کی پات first form of verb آئے گی اور plus object آئے گا ٹھیک ہے she did not finish all the exercises ٹھیک ہے she آیا subject did not did ہمارا helping verb ہے negative ہے تو not آیا ہے تو verb کی first form finish ہے all the exercises اسی طرح he did not new car object ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں interrogative interrogative میں کیا ہوگا interrogative اور negative میں صرف یہ difference ہوگا کہ negative did not آئے گا لیکن subject کے بعد did not آئے گا لیکن یہاں پہ subject سے پہلے interrogative ہے سوال یہ جملہ ہے تو did شروع میں آ جائے گا شروع helping verb did آئے گا پھر اس کے بعد subject آئے گا اور negative کی طرح interrogative میں بھی first form of verb آئے گی کیونکہ did helping verb ہے اس لئے plus object آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم example لیتے ہیں did interrogative ہے شروع میں آگیا subject ہمارا she ہے first form of verb finish did she finish all exercises ٹھیک ہے اور end پہ question مارک آئے گا کیونکہ interrogative sentence ہے کہ کیا اس نے ساری exercises ختم کی ہیں اسی طرح did he buy a new car اور end پہ question مارک آئے گا کہ کیا اس نے نہیں car خریدی ہے did he come to the school ٹھیک ہے پیچھے came تھا جو ہمارا simple positive interrogative آگیا اب تینوں میں main difference کیا ہے کہ جو ہمارا positive statement ہے past indefinite tense میں اس میں سب سے پہلے subject آئے گا اس کے بعد verb کی second form ہوگی اور plus object ٹھیک ہے interrogative اور negative جو tenses ہیں ان دونوں میں جو سیم چیز ہے وہ helping verb did ان دونوں میں helping verb did کا استعمال ہوگا جبکہ positive statement میں did کا استعمال نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد negative میں not آئے گا اور interrogative میں کیا difference ہے interrogative میں negative میں ایک not کا استعمال ہوگا دوسرے subject کے بعد did not کے استعمال ہوگا جبکہ interrogative میں سوال یہ جملے میں کیا ہوگا date شروع موسیقی